اس سال بھی عید آئے گی مگر مختلف انداز میں منائی جائے گی کپڑے نئے نہیں لیکن خاص ہوں گے اس عید بازار نہیں جائیں گے نئے اور ایمان پرانے پپروں پر نیا بنائیں گے عید گلے مل کر نہیں لیکن ملیں گے ضرور عیدی ہاتھ میں نہیں لیکن ملے گی ضرور اس عید بمارک پا دل پر ہاتھ رکھ کر دوں گا اور کچھ گھروں میں تو عید بلکل مختلف ہوگی آپ کو عید مبارک میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عید ایسی بھی گزرے گی عید پر اپنے اردگیرد کرونا کے مریضوں کو خوشیوں کا حصہ بنانا ہے فاصلہ رکھنا ہے دوریاں نہیں گھر پر رہے ذمہ دار روئی اور پختہ ارادے سے کرونا کے ساتھ اپنی پہلی اور آخری عید کو محفوظ بنائیں اس عید یہی کرونا کو روکنے کا طریقہ ہے حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ سمت نبی اب جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا تم ہو نبی بتلاو ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے بتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلالے حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلالے حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پر رکھا پتر لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑتی تھی بہن نے جب قرآن پڑا سنکے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدات کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بُتھ کی عبادت کرتے تھے دنیا کے انسان سبھی شرک و بدات کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بُتھ کی عبادت کرتے تھے بُتھ خانے ہے دھر آئے میرے نبی ہے جب آئے کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لیلت القدر ہمیں کیوں ملی؟ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا انہوں نے ہزار مہینے اس طرح عبادت کی کہ رات کو عبادت اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جنگ بھی کرتے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے جب حضرت شمعون کی اتنی زیادہ عبادت کا سنا تو صحابہ اکرام کو بھی بڑی ڈیزائر ہوئی اور نبی پاک سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ کمانے میں کھانے پکانے اور دیگر کاموں میں گزر جاتا ہے ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے اور اس طرح تو بنی اسرائیل کے عبادت گزار ہم سے عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر سہد ہو گئے اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے اور آپ کو تسلی دی کہ اے اللہ کے حبیب غمزدہ نہ ہو آپ کی امت کو اللہ ہر سال ایک ایسی رات عطا فرمائے گا جس میں عبادت کرنے والوں کو حضرت شمعون کی ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ عجر و سواب حاصل ہوگا یہ ون تھاؤزن منت سے زیادہ افضل رات لیلت القدر ہے جس کے بارے میں اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے کہ لیلت القدری خیرم من الفی شہر یعنی شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر بے شک اللہ پاک نے اپنے نبی کے صدقے ہم پر احسان فرمایا اور شب قدر ہمیں عطا فرمائی لیکن لوگ اس رات کو بیدار تو ہوتے ہیں لیکن یہ بیداری اللہ پاک کی عبادت کرنے کے بجائے گپ شپ لگانے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے ضائع کر دیتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے اس رات کو بالکل غفلت میں نہ گزاریں دل لگا کر عبادت کریں اور خوب ذکر و اذکار کریں